اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پر کتہ چند دن گزار لے تو اس کو کتے کے ساتھ انس ہو جاتی ہے اس کی چراغہ کے در جانور چند دن گزار لے جانور کے ساتھ اس کو انس ہو جاتی ہے کوئی ہے کہ اس کی ملونی اللہ تعالیٰ انس و محبت سے پیدا کیا ہے اس لئے انسان انس سے ہے کیونکہ اس کے جذبے کے اندر محبت غالب رہتی ہے اور ایک قول یہ کہ انسان نسیان سے ہے نسیان میں نہ بھول جانا تو یہ نسیان کا انسر جو اللہ تعالیٰ و تعالی نے اس کے اندر رکھا ہے اس کا منشاہ بھی محبت ہے اس لئے کہ بہت سوقات انسان اپنی تاریخ اور عداوتوں کو بھولتا نہیں ہے اپنے ساتھ زیادتیوں کو بھولتا نہیں ہے تو جب بھولتا نہیں تو آگے محبت کا اظہار کرنے میں ججکتا ہے کہ نہیں یار انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا نہیں یار انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہاں تک اللہ تبارک و تعالی اس پر نسیان تاری کر دیتے ہیں گوئے کہ گزری جو تکلیفیں وہ تکلیفیں اب اس کو کم لگنے لگتی ہیں اور اب کی جو راحت اور آرام ہیں اس کے نتیجے میں وہ سوچتا ہے کہ یار جو ہو گیا چھوڑو چلو یار اب اب محبت سے زندگی گزار دیں تو دیکھو نسیان جو ہے یہ نسیان بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور محبت کے در لٹانے کے لئے ہے تاکہ یہ ماضی کو بھول کر یہ آگے کی زندگی کو محبت الفت کے ساتھ گزار دیں ورنہ اس کو اگر اپنی بچپن سے لے کے اب تک یہ ایک ایک عداوت یاد رہ جائے تو اس کے لئے کسی سے محبت کرنا مشکل ہو جائے کسی کے لئے الفت کرنا مشکل ہو جائے اس کو کسی کو معاف کرنا مشکل ہو جائے معاف کرتا ہی اسی نتیجے میں ہے کہ اس کے جو ماضی کے جو تکلیفیں تھیں وہ تکلیفیں اس کے تاکہ نسیان میں ہلکی پڑ جاتی ہیں وہ کہتا ہے چلو یار جو ہو گیا ہو گیا چلو میں دل سے تمہیں معاف کرتا ہوں آئے اور سینے سے رک جائے بات ختم کرو تو معلوم ہے کہ دیکھو ہر جگہ محبت ہی محبت اور محبت ایسی چیز ہے کہ محبت کے ساتھ ایک اور چیز لازم ہے جب کسی چیز کی محبت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر اطاعت کا جذبہ اوبرتا ہے کہ یہ جو محبوب ہے اس محبوب کی میں اطاعت کروں اس لئے کہ وہ محبت جس میں محبوب کی اطاعت نہ ہو وہ محبت جس میں محبوب کے ایک اشارے پر مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو تو وہ محبت کی پھر تصویر ہے محبت کی حقیقت نہیں ہے محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محبت اگر آپ کو کسی محبوب سے ہو گئی تو پھر اس کی اطاعت کے لئے بھی آپ تیار ہو جاتے ہیں اور اگر محبت بغیر اطاعت کے ہے تو پھر یہ ایسی ہے کہ دعاں بغیر آگ کے ہو دعاں بغیر آگ کے نہیں ہوتا عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں اگر دعاں اٹھا ہے تو ضرور اس کی پیچھی آگ ہے اگر ایک انسان سامنے آتا ہے یہ انسان ہے تو ضرور یہ خیال آتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے عقل کی استعداد و علم کا جوہر رکھا ہے کیونکہ انسان ہے اسی چیز کا نام کہ اس کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے علم کی استعداد رکھی ہے لہٰذا غیر انسان جتنی مخلوقات ہیں ان میں کسی میں علم کی استعداد نہیں ہے تو انسان کا تصور سامنے آتے ہی انسان کی دلی میں آتا ہے کہ ہاں اس کے اندر علم کی استعداد اللہ نے رکھی ہے اسی طریقے سے اندہ نابینہ کا تصور سامنے آتے کہ یہ شخص نابینہ ہے فوراں آپ کے دماغ میں اس کے دیکھنے کا تصور سامنے آتا ہے کہ یار یہ نابینہ وہ ہے نابینے کا مطلب ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتا تو دیکھو آمہ کے تصور سے بسر کا تصور دماغ میں فوراں آیا جو اس کے دیکھنے کے بالکل اپوزٹ حالت اندہ کے تصور سے تو آپ کے بسر کا تصور آنا نہیں چاہیے لیکن آیا اس لیے کہ یار اندھے کا مطلب بھی ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس میں دیکھنی کے صلاحیت ہونی چاہیے تھی لیکن کسی عوارز کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتا بچارہ اس کے اندر اس وقت بسارت نہیں ہے تو بلکل اسی طریقے سے بعض چیزیں بعض چیزوں کے ساتھ لازم ہوتی ہیں جب ان کا ذکر آتا تو اس کے ساتھ وہ دوسری چیز لازم نظر آتی ہے بلکل اسی طریقے سے جب محبت کا عنوان سامنے آتا ہے تو محبت کے ساتھ ہی اطاعت بھی چلی آتی ہے کہ ضرور اس محبت کے اندر اطاعت ہوگی اگر محبت بغیر اطاعت کے ہو تو پھر حقیقت میں وہ محبت نہیں ہے وہ محبت کی تصویر ہے اور تصویر پر آپ جانتے ہیں کہ اصل کا حکم نہیں لگتا اگر تصویر پانی کی کاغذ پر ہو تو آپ کی پیاز بھجتی نہیں ہے تصویر اگر کھانے کی دیوار پر ہو آپ کی بھوک مٹتی نہیں ہے تصویر بیڑ کی اگر دیوار پر ہے دی جائیں تو انسان کا منشاہ پورا نہیں ہوتا مالوکہ تصویر پر حکم نہیں لگتا اصل پر حکم لگتا ہے اگر ایک کلاس پانی مل گیا اصل میں تو آپ کی وہ کئی دن کی پیاز بھج جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے محبت اپنی حقیقت کے ساتھ جب سامنے آتی ہے تو اطاعت لے کر آتی ہے